وہ جو اگلا پل ہے جنت میں جانے کے لیے وہ قنطرہ ہے وہاں پہ کیا ہوگا اب وہاں صرف وہ لوگ پہنچیں گے جنہوں نے اس کے بعد جنت میں جانا ہے لیکن میں جنت میں جانے سے پہلے ان کے کینوں کو صاف کرنے کے لیے وہ اس کو اتارنے کے لیے جو نوک جھوک ہوئی تھی جو چھوٹے موٹے بھائیوں بہنوں کے اہل ایمان کے رشتہ داروں کے محلے میں رہتے ہوئے ادارے میں رہتے ہوئے کلاس میں پڑھتے ہوئے جو تھوڑی بہت آپس میں کوئی خلش رہ گئی تھی دل میں کوئی میل رہ گئی تھی نا اس پل پہ کھڑا کر کے اللہ وہ حساب پورا کریں گے اور جنت میں جانے سے پہلے ان کو بالکل کینوں کو صاف کرنے گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ اِخْوَانًا عَلَى صُرُورٍ مِّتَقَابِلِينَ حَتَّى اِذَا هُزِّبُوا وَنُقُوا اس پل پہ کھڑا ہوگے وہ سارا حساب کتاب چکا کے حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بیمارہ ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو لے کے دیا جائے گا نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں دینی پڑے گی برائیوں کا بوجھ ہے تو کبھی اتنے ظلم کیے ہوں گے کہ برائیوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا کبھی کیسا ماجرہ ہوگا کبھی کیسا ماجرہ ہوگا وہ یہاں پہ ایک وقت لگ جائے گا اور اس کے بعد جن کو جنت میں جانا ہے اللہ رب العزت ان کو فرشنوں کے پروٹوکول عونر اور عزت کے ساتھ ان کے گھروں کا ان کو راستہ ایسے سجائیں گے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے گھر کو یہاں پہچانتے ہو جنتی ایسے ہی جنت میں اپنے گھر کو جانتے ہوں گے اور سب سے آخر میں جس کو جنت میں جانا ہوگا جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا نا سب سے کمزور جنتی بہت زیادہ تھے جہنم میں رہنے کے بعد نکلنے والا بڑی سزائیں پا کے بیچارہ جہنم سے نکلنے والا نبیوں کی سفارشوں سے شاید نکلا یا کیسے نکلا وہ والا جو جنتی ہے اللہ اس سے کہیں گے میرے بندے دنیا میں جو بادشاہ تھا اگر اس بادشاہ کے برابر پھر اس کے برابر پھر اس کے برابر پھر اس کے برابر پانچ دفعہ کہیں گے مِسْلُحُ وَمِسْلُحُ 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 دنیا کا جو بڑا بادشاہ تھا اس کی بادشاہ سے پانچ گناہ بڑی میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں کیا تو اس پہ راضی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ میری رمویت ہے تو جنتی ہے بے شک سزائیں پا کے آیا ہے لَقَذَانِكَ وَأَشْرَتُ أَمْثَانِهِ وہ پانچ گنا بادشاہت والی جنت بھی تیری ہے اور اس سے دس گنا اور بڑی جنت بھی میرے بندے میں نے تیرے لیے بنائی اس کو جنت میں بھیجا گیا فرشنے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور یوں اس کا استقبال کریں گے سلام علیکم بی ما صبرتو سلام علیکم بی ما صبرتو سلام علیکم فنیم اقبت دا سلام علیکم طبطن سلام ہے تمہاری عظمتوں کو سلام ہے لاہور کی بیٹیو تمہاری پاک نامنی کو سلام ہے لاہور کی باؤں پہنو تمہاری صبر کو سلام ہے تمہاری استقامت ہو سلام ہے تمہاری حمتوں کو ایک کسی صدی کی دیلیز پہ سفر کرتے ہوئے جبکہ راستے میں کانٹیں بکھرے تھے دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا پھر بھی تم قرآن پڑھتی رہی دین پہ عمل کرتی رہی آج ہم تمہاری عظمت کو سلام کرتے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے سارے غم ختم ہیں اب تم ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جاؤ جن کو جہنم میں جانا تھا ان کو جہنم میں بھیجنے کا بھی عجب انداز تھا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرَّحْمَانِ بَفْدَى متقی لوگوں کو اللہ نے ڈیلیکشن کے انداز میں پروٹوکول کے ساتھ جنتوں کی طرف رمانہ کر دیا فرشتوں کے آنر اور عزاز میں اور جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجنے کی باری آئی تھی وَسِيقَ الَّذِينَ قَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا ان کو اللہ رب العزت نے جیسے بکریوں کو جانروں کو ہاکا جاتا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں آگ کے کڑے ہیں ان کی پیٹھوں پہ مار مار کے اور پھر مزید یہ کہا کہ ان کو جگڑ دو ان کو جگڑ دو خُزُوهُ فَغُلُو سُمَّ الْجَحِيمَ صَلُو پکڑو ان کو زنجیریں باندو گردنوں میں توق پہنا دو پھر ان کے سر کے بالوں کو اور ان کے پاؤں کو باندھ کے جیسے لکڑی کی گھٹھڑی ہوتی ہے زنجیروں میں جگڑ کے اوندھے موں اللہ رب العزت جہنم میں ٹھیک ٹھیکوا رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو ٹھیک رہے ہوں گے جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے اور موت کو لائی گیا اور ان کے سامنے زبا کر دیا گیا اور جنتیوں سے کہا گیا جانتے ہو یہ کیا ہے جہنمیوں سے کہا گیا جانتے ہو کیا ہے سب نے دیکھا اور اس موت کو زبا کر کے کہہ دیا گیا جنتیوں مبارک ہو خلودن فلاہو موت زبا ہوگی ہے اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہو گے اور جہنمیوں کو موت زبا کر کے کہہ دیا گیا جہنمیوں موت زبا ہوگی ہے اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے جنتیوں سے کہہ دیا گیا اِنَّ لَكُمْ فِيهَا أَن تَنْعَمُ فَلَا تَبْأَسُوا عَبَدًا ہمیشہ نعمتے رہیں گی کبھی تم پہ مشقت نہیں آئے گی وَانْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا عَبَدًا ہمیشہ صحت میں رہو گے کبھی بھی تم بیمار نہیں ہوگے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُوا فَلَا تَحْرَمُوا عَبَدًا ہمیشہ جاند ہوگے کبھی تمہارے اوپر بڑا پانی آئے گا تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہے کبھی وہ دورہ تمہارے اوپر نراز نہیں ہوگا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس یوم حساب میں مجھے اور آپ کو کامیاب فرماتے ہیں اس میں کامیابی کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم ذریعہ توحید ہے ایمان ہے استقامت ہے دوسرا ذریعہ نماز ہے ارکان اسلام پہ عمل کرنا ہے ایمانیات کی درستی اور اصلاح ہے اور تیسرا بڑا اہم ذریعہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے اور چوتھا اہم ذریعہ توبہ انابت رجوع اللہ ہے اللہ یہ سارے کام مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق نصیف ہے نظر لہذا selected کہ